ہی پرینٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل پلیز ڈو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں یہاں پہ جو ہے امان ای کو بولتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو اور پلیز اب اپنی لائف میں واپس آجا تم یہ ماں سوچنا کہ تم ایک ویڈو ہے اب یہاں پہ فرنڈ وہ تو بچاری اس کے چھوٹے بھائی کی ویڈو تو تو یہاں پہ وہ بولتی ہے ہاں یہاں پہ بولتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تمہارا کیہر کروں گا مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں دنیا کیا سوچتے نہیں سوچتے ہیں فرنڈ کے جانے کے بعد میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں بس تمہیں ٹھیک ہونا ہے آئی بات میری سمجھ میں تمہیں کسی چیز کا ٹینشن نہیں لینا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو تم صرف مجھے بولو گی یہاں پہ بولتی ہے ٹھیک ہے لیکن فرنڈ کے جانے کے بعد وہ بلکل اکیلی ہو چکی ہوتی ہے کہ کاش وہ آج آتا اس کے پاس اگر آج وہ اسے نہیں بھیجتی پتہ کرنے کے لئے تو شاید آج وہ زندہ ہوتا ہے اب یہاں پہ آتی ہے میڈ اور یہاں پہ وہ اسے ٹون مارتی ہے اوہو فنگ کی ویڈو یہاں پہ ہے اچھا کے لیے ہو چکی ہونا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے کھر یہ لوگ کھانا لائی ہوں کیا کروں تمہارے بس کوئی آنا ہی نہیں چاہتا اس لئے سوچا میں ہی دے دوں تمہیں کھانا لائے کر کھالو اور کیا کہہ سکتیوں میں تمہیں تمہارے ساتھ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا اب کیا کروں جو قسمت میں ہوتا وہی ہوتا ہے اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی یہاں پہ بیچاری ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں تو صحیح کہیں کیونکہ اس نے کہا کہ یہ سب ہی تمہاری وجہ سے ہوا تم نہیں تو ہیلپ مانگا تھا فنگ سے اگر ہیلپ نہیں مانگتی تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اب یہاں پہ وہ اس جس کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی گناپی تو اس کے وجہ سے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے مانگ جس کے ہاتھ ایک نائف ہوتی ہے کیونکہ فرین وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا ہے اور یہاں پہ موان بیٹھ کے کچھ سوچ رہا ہوتا اتنے میں آ جاتی ہے میر جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی تو یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ آگئی میں کہتا ہے کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں اور سب ٹھیک تو ہے کہتی ہاں سب ٹھیک ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا بیسے ماننا پڑے گا تم بہت کمال ہو تم نے تو جان بجھ کے اس کے بیبی کو مارا اور یہ بات تو کسی کو شک ہی نہیں ہو اور نام لگ گیا جی آپ پہ مطلب فرنس یہ جو کام تھا وہ کسی اور کا نہیں موانہی کا تھا تب ہی یہاں پہ جو ای ہے وہ سونچ رہی ہوتی ہے جس رات کی نیپ ہوا ہوتا ہے اس رات وہ میٹ لیٹ نائٹ آتی ہے کہ اس کی آنٹ کی تبد بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ وہیں گئی تھی جو کہ وہ سونچ رہی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ نیپ والی بات وہی تو نہیں کروائی ہے فینکہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ رات کوئی اور نہیں تو صرف وہی تھی اب جو ہے یہاں پہ موان ڈریس اپنا اوپن کرتا ہے وہ جو نشان تھا فرین اس نشان کو وہ ختم کرنے کے لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں فینکہ تو اس سچائے کے بارے میں پتا چل گیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سچائے کے بارے میں کسی اور کو بھی پتا چلے یہاں پہ جو ہوتی ہے کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو میرے ایجان میں سب ٹھیک کر دوں گے اور میں ہوں نا تو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا تو یہاں پہ وہ بولتا ہے اس نشان کو ایسا ختم کر دو جو کہ کبھی کسی نے دیکھا بھی نہ ہو اور کہتی ہے اوکے تو وہ فرینس کینڈل میں وہ ہیٹ کرتی ہے اور یہاں پہ کہتی ہے کیا تم تیار ہو تو کہتی ہے اور یہاں پہ وہ اسے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ فینکہ کو مارنے کے پیچھے بھی کوئی اور نہیں موان تھا اور کتنی ایزلی سے اس نے ای کے بیبی کو بھی مار ڈالا اور یہ بات کسی کو پتا تک بھی نہیں چلی یہ دونوں باتیں کر کے بہت ہس رہے ہوتے ہیں مطلب فرین بتاؤ ایک بھائی بھائی کا دشمن اور ایک باپ اپنے بچے کو ہی مار ڈالا جیسے ہی وہ اس نشان کو چھپاتی ہے تب ہی وہاں دروازہ کھلتا ہے اس دروازے سے باہر نکلتی ہے لیکن یہ ای کو دیکھ لیتی ہے تو نائف چھپا دیتی ہے تاکہ اسے شک نہ ہو انہاں پہ یہ تو دیکھ کے حق کا بقہ ہی رہ جاتی ہے ان دونوں کو کہ یہ کیا تماشا چل رہا ہے اب یہاں پہ وہ اس کے اوپر چھپک جاتی ہے تاکہ وہ نائٹ نہ دیکھ سکے اب یہاں پہ وہ بولتا ہڈو تم یہاں کیا کریں میں تو تمہیں مساج کرنے بولا تھا یہاں پہ وہ اسے میٹ کو پش کر دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے کہتی ہے یہ سب چیز میری گلتی تھی پلیز مجھے معاف کر دینا اب یہاں پہ کیا بولے فرین اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اسے تو لگ رہا تھا کہ یہ بھی اس سے ملی تھی یہ تو آئی تھی پوچھنے کے لیے کہ اس رات تو وہی صرف مومنشن ہال سے باہر نکلی تھی کہیں نہ کہیں اسی کہاں تو تب یہاں پہ شٹ کا بٹم لگا کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو اس سے ہیلپ کر رہا تھا مساج کے لیے بیک میں پین تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بولتی ہے مجھے نہیں فرق پڑتا ہے اب تم دونوں کے کیا ہے نہیں ہے مجھے اس سب چیز میں انٹرفیرڈ بھی نہیں کرنا تم دونوں کی پرسنل آئیف ہے میں تو بس یہاں یہ پوچھنے آئی تھی جس رات فرین کا کہ نیپ ہوا اس رات یہ میٹ باہر تھی اور مجھے تو جانا ہی نہیں تھا یہاں تم دونوں کیا کر رہے تھے ایڈونٹ نو یہ مجھے سیڈیوش کرنے کی کوسیز کر رہی تھی میں کچھ نہیں کر رہا تھا مطلب اتنا انوسینٹ بندہ کب سے بن گیا یہ تو پتہ ہی چل رہا ہے یہاں پہ بچاری خاموش ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اب چپی ہو جانا زیادہ اچھا ہوگا یہاں پہ کہتی ہے اور وہ جانے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے جو موان ہوتا اسے حق کرتا ہے کہتا نہیں تم کہیں نہیں جاؤگی تم صرف میری ہو کہ میں تم سے کتنا سارا لف کرتا ہوں جانتی ہو نا تم یہاں پہ کہتی ہے ہٹو میں فین کی ویڈیو تمہیں شرم آنا چاہیے لیکن یہاں پہ کرتا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے دنیا کیا سونستی میں نے تمہیں پہلے بھی کہتا میرے لئے تم بہت معنی رکھتی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اتنا کہا کہ وہ اسے ہٹو یہاں سے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی میر بولتی ہے کہ ٹرینچر مت لو میں نے اس نائف کو چھپا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور سب ٹھیک ہو جائے گا اب تو بچاری فرنٹ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی اس کا تو سب ختم ہو گئے ایک فرنٹ تھا وہ تو اس سے بہت زیادہ دور چلا گیا تب ہی یہاں پہ وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے ایک آدمی فرنٹ اسے دیکھ رہا ہوتا چھپ کر جو کی پتا نہیں ہوتا اور پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے ای کی اوپر لیکن اس بار ای بھی بہت زیادہ چلا پاڑ سے مارتی ہے اور اس گنڈے کو ہٹاتی ہے تب ہی وہ گنڈا بھی فرنٹ بولتا ہے چھپ ہو جوانا تمہارا جان مار دوں گا تب ہی اتنے میں موان آ جاتا ہے موان اور اس کے بیچ میں گھمہ سانگ لرائی ہوتی ہے یہاں پہ وہ اسے مارتا ہے ایک ہی بہت زیادہ کسک سٹمک میں اندین وہ بھی چھوڑتا نہیں وہ بھی اسے مارتا ہے لیکن یہاں پہ موان گر جاتا ہے جو پاڑ ٹوٹا ہوتا ٹھیک اس کے اوپر اب یہاں پہ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس پاڑ سے مار دیتی ہے جس کے وجہ سے وہ گنڈا بھی کھایا لو جاتا ہے اور نیچے وہیں پہ گر جاتا ہے یہاں پہ دور کے جاتی ہے یہ موان کے پاس کہ موان تم ٹھیک تو ہونا بولو کیا ہوا تمہیں لیکن وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اسے ہوش نہیں آ رہی ہوتی یہاں پہ بولتی ہے وہ اٹھو اٹھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پہ اس کے بیک بون سے بہت زیادہ بلڈ نکل رہا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھتی ہے کہ اتنا سارا بلڈ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیچارہ فین جا چکا اس سے بھی کچھ ہو جائے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے تب ہی یہاں پہ جیسی وہ بیک اوپر کرتی اس کے شٹ کو تو ایک مارک جو تھا جس دن اس کو ریپ ہوا تھا ٹھیک ویسا مارک اس کے بیک میں تھا بٹ وہ کلیر آؤٹ نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ اسے ہلکی ہلکی ہوش آتی ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی کری تھی کیا وہ مارک وہی ہے جو کی ٹھیک اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا اس ساتھ کیونکہ سیم جگہ پہ تھا بس وہ کروس اور مارک نہیں دیکھ پا رہی تھی اتنے میں یہ دیکھ لیتا اور وہ اسے ہائٹ کر لیتا کہتا ہے بہت زیادہ مجھے پین ہو رہا ہے تو یہاں پہ سے جو ای کا دھیان ہے نہ بھٹک جاتا ہے اس چیز کا تب ہی وہاں پہ اس کی مام لوگ آتی ہے دیکھ کے وہ لوگ شوق جاتی ہے کہ یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے تب ہی یہاں پہ گارڈ آ جاتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے اور یہاں پہ بولتی ہے موان تم ٹھیک تو میرے بیٹی نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا کہتا نہیں ماں میں ٹھیک ہوں یہاں پہ گارڈ کو بولتا ہے اس آدمی کو پکڑو تب ہی وہ آدمی مورتا ہے اور یہاں پہ اسے گارڈ لوگ پکڑتے ہیں کہتا ہے کہ چپ ایک دم تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں کہتا ہے اسے کیرنیپ کر لو اور اسے بھیج دو اندھیری کوٹری میں تب ہی یہاں پہ وہ گارڈ لوگ اسے ہی کر دیتے ہیں تب ہی سڈن لی یاد آتا ہے ای کو کہ اس انسان کو تو اس نے کہیں نہ کہیں دیکھا تھا اسے یاد نہیں آ رہا تو اس نے اس بندے کو کہاں دیکھا تھا تب ہی یہاں پہ اسے تو کیرنیپ کر لیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی ماں لے کے چلی جاتی تب ہی اسے یاد آتا یہ بندہ تو وہی ہے جس دن اس نے ریپ ہوا تھا وہی انسان اس کو پکڑا آخر یہ کون اور اسے کس نے ہائر کیا یہ جانیں گے ہم لوگ نیکسٹ اپیسوڈ میں